بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد سالار ہے اور آپ یوٹیوب چینلل دیکھ رہے ہیں پی ٹی ای کا جلسہ منسوخ ہو گیا آٹھ سپتمبر کو ہوگا انتہائی عام ہے ویلاغ یہ ضرور دیکھئے گا اینڈ تک اس کے علاوہ کچھے کے ڈاکوں نے پھر سر اٹھا لیا اور گیارہ پولیس والوں کو شہید کر دیا اس کے علاوہ حکومتی لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کا بھی رد عمل کیا ہے وہ بھی آپ گفت ہوں گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن لازم پر اس کیجئے گا بہت شکریہ آپ کا آج جو جلسہ منسوخ ہو گیا یعنی کل اور اس کے پیچھے حکومت کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے مصدق ملک صاحب نے جب یہ کہا کہ جیو کے پروگرام میں حامد میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھے تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جلسہ جو ہے وہ ہماری وجہ سے منسوخ ہوا اور دوسری چیز یہ ہے کہ بڑے فقر کی بات ہے آپ سیاسی پارٹی ہیں اور سیاسی پارٹی کو منع کر رہے ہیں اور روک رہے ہیں جلسے سے میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ انسان کا جو وقت ہے اور یہ وقت جو ہے وہ بڑا ظالم ہے یہ وقت کسی کا نہیں ہوتا آج آپ کا ہے تو کل کسی اور کا ہوگا پاکستان میں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ آج تک نہیں ہوئی اور نہ کبھی ختم ہو سکتی ہیں بہت لوگوں نے زور لگایا کہ پارٹیاں ختم کر دیں لیکن پارٹیاں ختم نہیں ہو سکی بلکہ اور وقت کے ساتھ بڑھتی رہی ہیں پی ٹی ای کو جلسہ نہ کرنے اگر نہیں ہوا تو یہ ایک طرح سے اچھا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جس بھی پارٹی کا جلسہ ہوتا ہے ساری قیادت جو ہے وہ سٹیج پر بیٹھی ہوتی ہے اور نیچے ساری عوام ہوتی ہے اور عوام جو ہے وہ غریب عوام ہیں عام آدمی ہیں اور عام آدمی کو ہی نقصان پہنچتا ہے خدا نہ خاصتہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو بچارہ غریب کا بچہ ہی مرتا ہے غریب کا بچہ ہی نیچے آتا ہے اور جو بھی حادثہ ہوتا ہے وہ غریب کے بچوں کے ساتھ آتا ہے جو سٹیج پر بیٹھی قیادت ہے ان کو کیا مسئلہ ہونے آج تک ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا آج کا جو جلسہ ہوا ہے یہ ایک طرح نہیں ہوا جو یہ ایک طرح سے بہت اچھا ہوا ہے کہ یہ جلسہ نہیں ہوا اور جو پی ٹی اے کی صورتحال چل رہی ہے جتنی پابندیاں ہیں جتنی نظر بند ہے اٹھائے جاتے ہیں کارکون اور ہاؤس ریسٹ ہو جاتے ہیں اس ساری صورتحال میں پی ٹی اے صرف کے پی کے میں ہی جلسہ کر سکتی ہے اور باقی ان کو سندھ پنجاب یا بلوچستان میں جلسہ نہیں کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں صوبے جو ہیں وہ پی ٹی اے پہ بڑی سخت قسم کی نگار رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مسادق ملک نے کہا کہ جلسہ نہیں ہوا نہ ہوگا وہاں سے جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلسہ آٹھ سپتمبر کو بھی نہیں ہوگا ہماری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا یعنی ایک طرح سے آپ کھلی کھلی دھمکی بھی دے رہے ہیں اور آپ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ جہان بوجھ کر پی ٹی اے کا جلسہ نہیں ہونے دیتے اور یہی وقت ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ تو سندھ تک کی جماعت بھی نہیں تھے اور فارم فورٹی سیون کے حوالے سے پورے کا پورا سندھ جو ہے وہ آپ لوگوں کے حوالے کیا گیا اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوں تو آپ سندھ سے بھی نہیں جی سکتے یعنی ایک کیار سے پانچ نیٹس اسمبلی کی سیٹوں کی پارٹی رہ گئے ہیں آپ اور آپ اس طرح کہہ رہے ہیں وقت بڑا جو ہے وہ بڑا بے رحم ہے یہ وقت ساروں پہ آتا ہے جناب آپ پہ بھی آ سکتا ہے اس چیز کو ذہن میں رکھئے گا بارال میری جو تجزیہ ہے ناکست سوچ ہے اس کے مطابق پی ٹی اے کو آٹھ سپٹیمبر کو بھی جلسہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ عوام کی فیور میں نہیں ہے جو بھی خدا نہ خواستہ کچھ برا ہوگا وہ عوام کے ساتھ ہی ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بڑی چیز فیمز ہوئی ہوئی ہے کہ صبح صویرے ساڑھے ساتھ بجے دروازہ کھلا ڈیالا جیل کا اور عمران خان سے آزم سواتی صاحب کی ملاقات ہوئی اور جلسہ کینسل کرنے کو کہا گیا اور عمران خان کی اجازت سے جلسہ جو ہے اس کو کینسل کیا گیا اب دیکھا جائے سارے سیناریوں میں ایک دن پہلے ویلاغ میں بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ مسجد میں جلسہ جہاں ہونا تھا اس کے پاس جو مسجدہ وہاں سے مشکوک بیگ ملا اور وہ ایک نجانے کیا ہوا اس بیگ کا وہ بھی نہیں پتا لگ سکا کہ اس بیگ کے اندر کیا تھا دوسری چیز یہ ہے کہ بہت چھوٹی جگہ پہ پی ٹی ای نے جلسہ کرنا تھا اور لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ پی ٹی ای سے لوگ اتنے جو حکومت ہے وہ اتنی دری کیوں بیٹھی ہے کہ جلسہ ہی نہیں کرنے دیتی اللہ جانے ان کو کون سی وبا پھیل چکی ہے یا بغض امران میں یا امران فوبیا ان لوگوں کو ہو چکا ہے تو امران خان کا نام بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار اگر امران خان کا نام لیا تو اس کے علاوہ کچھے کے ڈاکوں نے پھر سر اٹھا لیا ہے ہر تین مہینے بعد کچھے کے ڈاکوں سیموس ہوتے ہیں اور ایک دم بیٹھ جاتے ہیں وجہ کیا ہے کچھے کے ڈاکوں پر اپریشن کیوں نہیں ہوتا کچھے کے ڈاکوں نے جینا حرام کا رکھا ہے پورے پاکستانیوں کا پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کراچی میں جو نیکسٹ کولا کا مالک ہے اس کو بھی جو اگواہ کر لیا گیا اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنا پیسہ اس نے دیا ہوگا اور وہ ملک ہی چھوڑ تر چلا گیا ہے ایک طرف ہماری حکومت یہ کہتی ہے کہ انویسمنٹ آئے انویسمنٹ لے کے ہو دوسری طرف جو بچارے یہاں بیٹھ کے انویسمنٹ کر رہے ہیں ان کا بھی جینا حرام کر رکھا ہے ان کچھے کے ڈاکوں نے اور حکومتوں نے اب کچھے کے ڈاکوں نے جو گیارہ پولیس والوں کو شہید کر دیا یا کیا پولیس والے بدلہ لیں گے کیا پولیس والے آپریشن کریں گے یہ ایک سوال یا نشان ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ فیڈر حرکت میں آئے گا اس کی وجہ یہی لگتی ہے مجھے کہ نہ آج سے پہلے کچھے کے ڈاکوں پہ آپریشن ہوا اور نہ ہی اب ہوگا ہوگا کیا وہ جو گیارہ پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں وہ غریبوں کے بچے تھے ان کو جناب بڑے عزت اور اعترام سے اور جو ایک پروٹوکول ہوتا ہے اس سے ان کو دفنا دیا جائے گا اور جو ہماری جو وزیر عالی ہیں مریم نواز صاحبہ وہ جائیں گی اور جا کے ان کے گھروں میں افسوس کریں گی کچھ چیک دے دیں گی اور کچھ کہیں گے کہ آپ کے بچوں کو ساری زندگی تعلیم فری ہے اور علاج فری ہے اور آپ کے بچوں کو نوکریاں بھی دیں گے یہ ستر سال سے ڈراما ہوتا نظر آیا ہے ہمیں اور ایسا ہی چلتا جائے گا جب تک عوام کو شعور نہیں آئے گا دوسری چیز یہ ہے کہ کچھے کے ڈاکوں پر ساروں کی جو ہے وہ چپ ہوتی ہے ساروں نے چپ سادھ رکھی ہوتی ہے وجہ کیا ہے کہ کچھے کے ڈاکوں پر آپریشن کیوں نہیں ہوتا اب یہ ایک ایسی چیز بن چکی ہے کہ جس کو کچھے کے ڈاکوں کا نہیں پتا ان کو بھی آہستہ آہستہ پتہ لگنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ امیر بچے اٹھاتے ہیں یعنی امیروں کے بچے اٹھاتے ہیں تاوان مانگتے ہیں کروڑوں میں اور پھر بازیاب کر دیتے ہیں اور اگر کوئی نہ دے تو اس قدر بہودہ حرکات ان کے ساتھ کرتے ہیں یعنی اللہ معاف کرے وہ جو ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں جو ویڈیو جو دیکھتے ہیں بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے ان بچوں کے والدین یا کوئی اور پیسہ نہیں دے سکتے ان کو جناب اتنے برے طریقے سے مارا جاتا ہے اتنے برے طریقے سے مارا جاتا ہے کہ انسان کو قیامت کا منظر نظر آنے لگ جاتا ہے کہ شاید قیامت میں بھی اتنا ظلم نہ ہو ظلم تو خیر نہیں ہے یہ الفاظ تو مناسب نہیں ہے ظاہر ہے ہر بندہ جو گناہ گار ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا تو ملے گی ملے گی دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے انسان کئی دفعہ جب بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کا کہنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور الفاظ سام ٹائم کچھ اور نکل جاتے ہیں جیسے ابھی جو ظالم کا لفظ نکلا قیامت جناب اگر آپ نے دیکھنی ہے تو کچھے کے ڈاکوں کو دیکھیں وہ ویڈیو میں جو بچوں کا حال کرتے ہیں اتنا برا حال کرتے ہیں کہ بندہ کہا کہ کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے ان کچھے کے ڈاکوں سے اور ان کے جو سہولت کا رہا ہے اللہ تعالی ان سے بچائے عاصف علی زرداری بڑھ کے مارتے ہیں اور آج تک کچھے کے ڈاکوں کو ختم نہیں کر سکے ایک سوالیاں نشان ہے کہ کیوں نہیں ختم کر سکتے اور یہ سوال جو ہے اب پاکستانیوں کو کرنا ہے اس حکومت سے اور بہت سارے لوگوں سے کہ آخر کچھے کے ڈاکوں پر آپریشن کیوں نہیں ہوتا امید ہے ناظرین میرے آپ کو یہ فیل ہوگا اچھا لگا اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا اپنی فیملی کا خیال دکھئے گا ملتے ہیں اکلی ویڈیو میں اللہ حافظ